دھار کی خبر کے ساتھ جہاں 304 کروڑ سے بنے ڈیم کے فوٹنے کا خطرہ لگاتار بنا ہوا ہے ڈیم کو فوٹنے سے بچانے کے لیے اب سینہ نے مورچا سمحا لیا ہے ادھر آپ کو بتا دے کہ ائر فورس کے دو ہیلیکاپٹر اور آرمی کی پانچ کمپنیاں تینات کی گئی ہیں ڈیم سے لیکیج کے بعد پانی کا رساب لگاتار جاری ہے ادھر دھار کھرگون کے 18 گاؤں کو خالی کرایا گیا ہے کارم ندی پر بنے اس ڈیم سے لگاتار لیکیج ہو رہا تھا اور خطرہ لگاتار بنا ہوا ہے کیونکہ اگر اس شیطر میں تیز بارش ہوتی ہے تو ڈیم کو بچایا نہیں جا سکے گا اور اگر یہ ڈیم فوٹتا ہے تو کیا کچھ ستھی بنے گی اس کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے کیونکہ یہ ڈیم جس میں کیوسیکس میں پانی ہوتا ہے اگر اچانک یہ ڈیم فوٹے گا تو کیا یہاں پر حالات بنیں گے اس کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے لگاتار مٹی دھسنے کی بات یہاں پر سامنے آ رہی ہے لیکن اب سینہ نے یہاں مورچہ سمحال لیا ہے اٹھارا گاؤں کو کل سے ہی خالی کر آیا جو رہا تھا آج یہ گاؤں خالی ہو چکے ہیں نچلی بستیوں کو خاص کر خالی کر آیا گیا وہیں آپ کو بتا دے ڈیم کے ساتھ ساتھ جو نیشنل ہائیوے تین ہے اس پر بھی درارے دیکھی گئیں جس کے چلتے واہنوں کا آوہ گمن بھی بند کر دیا گیا ڈیم کو بچانے کے لیے سینہ نے مورچہ سمحالا ہے ائر فورس اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے آرمی کی پانچ کمپنیاں یہاں تین آتے ہیں تو خلگاٹ کے پاس آگرہ ممبئی ہائیوے کو ڈائیوٹ کر دیا گیا ہے ڈیم سے پر بھاوت گاؤں میں دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے دو تصویریں آپ ٹی وی سکرین پر دیکھئے جس طرح سے اس ڈیم میں حالات بنے ہوئے ہیں اس پوری ستھی کو سمحالنے کے لیے اب آرمی کی پانچ کمپنیاں یہاں تین آتے کر دی گئی ہیں گاؤں کو خالی کرا دیا گیا ہے لوگوں کو سرکشک جگہوں پر بھیج دیا گیا ہے ساتھی یہاں سے گزرنے والے واہنوں کو بھی روک دیا گیا ہے یہاں سے آوہ گمن بند کر دیا گیا ہے لگاتار یہاں پر رساب کے چلتے یہ اندیشہ لگایا جا رہا ہے آپ کو بتا دے یہ اندیشہ ہے کہ جلد سے جلد اگر یہ ڈیم پھوٹتا ہے تو کس طرح سے اس تھیتی کو سمحالا جائے گا کیونکہ ڈیم میں پانی کافی زیادہ ہے اور اگر اس شیتر میں تیز بارش ہوتی ہے تو یہ ڈیم پھوٹ جائے گا آدھیک جانکاری لے لیتے ہیں سموات آتھا دیپک ہمارے ساتھ پون لائن پہ جڑ گئے ہیں دیپک لگاتار یہاں پر پرشاسن نظریں بنائے ہوئے ہیں کل سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پوری سچویشن کو سمحالنے کے لیے تمام سینہ کی تکڑیاں تینات کی گئی تھیں گاؤں کو کھالی کر آیا گیا ہے فیلال کیا ستھیتی بلکل شبانگی آپ نے بلکل صحیح کہا کہ پورا پرشاسنی کملہ بلکہ کہیں کہ دو سے تین جلو کا جو پرشاسنی کملہ ہے وہ یہاں موجود رہا خود کمیشنر آئی جی یہاں موجود ہے اور سب سے بڑی بات کہ مکہ منتری شیورا چوہان پل پل کا اپ ڈیٹ لے رہے ہیں اور ان کے پرتینیدی کے طور پہ ویبھاک کے جل سنسازن ویبھاک کے منتری سلسی سلاوٹ ادیوگ منتری راج بردن سینہ دتی گاؤں کل پورے دن بھر باند اس طل پر رہے دن کے علاوہ پوری رات وہ وہیں پر ڈٹے رہے اور ان کا کہنا تھا کہ جب تک سیچویشن سامانے نہیں ہو جاتی لوگوں کی جان سے خطرہ تن نہیں جاتا تب تک وہ وہیں ڈٹے رہیں گے تو راہت کارے پورے دن اور رات جاری ہے کل پورے دن سے لے کے رات تک جو ہے پانچ مشینے ڈیم کے ایک حصے سے پتھر کاٹنے کا کام کرتی رہی تاکہ ڈیم میں جو پانی بھرا ہے اس کے دباؤ کو کم کیا جا سکے کافی حد تک پانی باہر نکالا جا سکے ایک حصے سے پانی نکالنا شروع کر دیا دوسرے حصے کے لئے مشاگت پوری رات بھر سے جاری ہے اور اب پرشاہتن اور سرکار دونوں ہی تمام دعوے کر رہی ہیں کہ سب کچھ سمال لیا جائے گا اسی تھی نیانترن میں ہے باوجود کہیں نہ کہیں بھائی بنا ہوا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے رات کو کلیکٹر اور تمام پرشاہتنی کتھکاریوں نے نرنے لیا اور لوگوں کو 11 سے 12 گاؤں کے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا جائے اگر کوئی لوگ نہیں جانا چاہتے تھے تو جبرن پولیس نے انہیں نکالا اور ان کو نکال کر رہت شیویر میں بھیجا تو یہ ایک سب سے بڑی چنتہ کی بات ہے کہ پرشاہتن تمام دعوے کر رہا ہے رہت کارے چل رہے ہیں پر یہ چنتہ یہ جوکم کوئی کسی طرح کا اٹھانا نہیں چاہتے کیونکہ ڈیم کی استطیتی لگاتار جو ہے وہ رساو بڑھتا جا رہا ہے اور جس طرح سے پانی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں دن اور رات کرنے کے بعد بھی پانی کا دباؤ کم نہیں کیا جا سکتے تو اب جو ہے وہ مورچہ ایک طرح سے سینہ نے سمحا لیا جس طرح سے سینہ کو گھڑایا گیا ہے سینہ کو لگایا گیا ہے مطلب خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے خطرہ برقرار ہے سب سے بڑی بات ہے کہ موسم ساتھ دے رہا ہے بھاری بارش نہیں اگر بھاری بارش ہوتی تو شاید جو ہے وہ دیپاک ایک اور بات سامنے آئی تھی کہ جب منترالے میں بیٹھک ہوئی منتریوں کے ساتھ تو یہ نڈنے لیا گیا کہ آرمی کو بلانا پڑے گا اس سچویشن کو سمحلنے کے لیے لیکن اس کے علاوہ دوسری چھوڑ پر ایک ویکلپک نہر بھی بنائی جا رہی تھی کیا اس میں کچھ سفلتہ ملتی نظر آ رہی ہے بلکل میں وہی بتا رہا ہوں کہ کل سے لے کے آج تاریخ تک جو دوسری طرف جو نہر بنانے کی بات چل رہی تھی جو پریاست چل رہے ہیں وہ جو ہے وہ ابھی بھی جا رہی ہے پر ابھی تک وہ بن نہیں پائی کیونکہ رات کو جب مشینے کام کر رہی تھی اس دوران ہارڈ پتھر آ گئے تو مشینے اس پتھر کو ہٹا نہیں پائے اس کے بعد نئی تقنیق سے صبح سے واپس اس پہ کام شروع ہوا ہے تو دونوں منتری چونکی یہاں لگے ہوئے تھے دونوں منتری پلپل کا اپڈیٹ مکھے منتری کو دے رہے تھے تو شاید اسی وجہ سے یہ چنتہ انہیں بھی کہ اگر ہم استطین نہیں سمال پائے یا ڈیم میں کوئی خانی ہوتی ہے اور جاتا شتی کرس تو ہوتا ہے پھوٹنے کی نوبت آتی ہے تو حیات بھلا بھیا ہوا ہو سکتے ہیں ان حالاتوں سے نپٹنے کے لیے پرشاہتنی کا عملہ یا پولیس کا عملہ پریابت نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں سینہ کے آوشکتہ لگے گی تو سینہ کے ساتھ ہی ہی ہیلیکاپٹروں کو الیٹ پر رکھا گیا ہے سینہ کی ایک ٹکڑی راپ میں پہنچی اسے گاؤں میں ڈپلائی کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی سرکشہ کی جا سکے شوانگی بلکل دیپک اور ایک اور جانکاری آپ سے چاہیں گے منتری تلسی سلاوٹ نے کہا تھا کہ جانچ کمیٹی کا گٹھن ہوگا کیا اس کمیٹی کا گٹھن ہو چکا ہے کیونکہ اس کی گڑبتہ پر بھی جب سوال اٹھ رہے ہیں ڈیم جس طرح سے بنایا گیا تھا اور خود منتری نے کہا تھا کہ اگر کوئی دوشی پایا گیا تو سکت کاریوائی کریں گے بلکل کل بیباد کے منتری سلسی سلاوٹ یہیں پر تھے انہوں نے تدکال ایک کمیٹی گٹھن تکر جو وہ تین دن کے بھی تر جانچ رپورٹس اپنے کی بات کئی اس کمیٹی میں کلیکٹر بھی ہے تمام تقنیقی ادھیکاری بھی ہے یہ جب دیم نرمانہ دین تھا تب ہی کرامینوں نے اس کو لے کے تمام آروب لگا تھے معاوزے کو لے کے ہو چاہے اس کے گھٹیا نرمان کو لے کے ہو اس کو لے کر شکایت ہی کی گئی تھی پر کبھی کسی نے سنگیان نہیں لیا نہ ہی کوئی دھیان دیا اب چند لوگوں کے بھرشتہ چار کی بھیٹ جو ہے وہ یہ دیم پوری طرح سے چر چکا ہے لگ بک تین سو چار کروڑ کی پوری پریوجنا ہے اور تمام لوگوں کی جان جو ہے وہ اب جوکھن میں آگے تو نشت طور پر اس میں بھاری بھرشتہ چار ہوا ہے اور اسی بھرشتہ چار کا نتیجہ ہے کہ اس طرح سے پوری سرکار اب چندہ میں ڈوب گئی ہے لوگوں کی جان جوکھن میں آگے ہے تو نشت طور پر اس میں دوشی سامنے آئیں گے تلسی سلاوٹ ہو چاہے راج بردن سنگھ دکتی گاؤں ہو دونوں نے کہا ہے کہ جانچ کے بعد جو بھی دوشی ہوگا اب بخشا نہیں جائے گا تلسی سای کا دیپک آپ نے اور اب جانچ کمیٹی کا گٹھن بھی ہو چکا ہے دیکھنا ہوگا جانچ میں کیا کچھ سامنے آتا ہے اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ فلحال ستھی کو نیانترت کرنے کے لیے یہاں پر نہر بنانے کا کار بھی جاری ہے دیکھنا ہوگا یہی امید کی جا سکتی ہے کہ جلد سے جلد یہ ستھی نیانترن میں آیا اور موسم بھی اسی پرکار سینہ کا ساتھ دیتا رہے تو بہت دھنیوات دیپک تمام جانکاری کے لیے 304 کروڑ سے بنے ڈیم کے ٹوپنے کا خطرہ لگاتار منڈارہ ہے لیکن یہاں پر سینہ نے اب کماند سمحان لی ہے